سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں سب سے زیادہ گونگل پہ سرچ کیا جانے والا بیٹکائن ہے کوئی سے ڈیجیٹل ایسیڈ، ڈیجیٹل کرنسی، ڈیجیٹل گول تو کوئی سے کہتے ہیں شیطانی کرنسی آخر کیا ہے یہ بیٹکائن اور کس طرح لوگوں نے اس سے کروڑوں روپے کمائے ہیں یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا بائی دوئے اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو میرا نام ہے راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنیس ایکسپارٹ یوٹیوب چینل دنیا میں اس ٹائم کوئی تیرہ ہزار پانچ سو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں لیکن یہاں پہ ہم جسٹ بیٹکائن کو ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا تھا جنہوں اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے یا پنتالیس سال سے زیادہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں اکتوبر دوہزار آٹھ ستوشی ناکا موٹو نامی ایک شخص آرٹیکل پبلش کرتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ کس طرح ہم ایک بینکنگ سسٹم کو ایک ڈیجیٹل سسٹم میں ریپلیس کر سکتے ہیں اس میں وہ بیٹکائن کا کنسپٹ دیتا ہے جس کو دو سے تین سال لگ جاتے ہیں اس کو ریسرچ کرنے میں کہ کیا یہ ایک ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو کس طرح ہم بینکنگ سے ریپلیس کر سکتے ہیں کیونکہ بینکنگ سسٹم بہت پرانا ہے بیٹکائن ایک ڈیسنٹرلائز کرنسی ہے ڈیسنٹرلائز کرنسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو فنڈز ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ پیئر ٹو پیئر ہوتے ہیں اس میں تھرڈ پارٹی انوالمنٹ نہیں ہوتی جبکہ جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ایک سنٹرلائز سسٹم ہے اس میں تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے وہ بینک ہوتا ہے لیٹس پوز آپ مجھے اماؤنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں اور میں ریسیور ہوں تو جو تھرڈ پارٹی ہوگی جو اس کو چیک ان بیلنس کر رہی ہوگی وہ بینک ہوگا اور وہ اس کے اگینسٹ آپ سے یا میرے سے وہ اپنی ایک فی چارج کرے گا تو اس طرح آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ اگر ایک پیئر ٹو پیئر ٹرانسفر ہے تو اس کو منیٹر کیسے کرتا ہے لیٹس پوز آپ نے مجھے اماؤنٹ ٹرانسفر کی اور مجھے ریسیور نہیں ہوئی تو اس کے لیے اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بیٹکوئن میں بیٹکوئن کی جو ٹرانسفر ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے نمبر آف کمپیوٹر سسٹم وہ لگایا جاتا ہے جو الگوریتم وہ ایک دفعہ سے چیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ریوارڈ میں ان کو بیٹکوئن دیے جاتے ہیں لیٹس پوز کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کے اگنسٹ آپ کو ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ریوارڈ دیا جاتا ہے جس لائک آپ ایک کام کرتے ہیں تو آپ کو سیل لی دی جاتی ہے آپ شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو آپ پے کرتے ہیں اس کے اگنسٹ آپ کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں اسی طرح جو بیٹکوئن مائنر ہیں جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو وہ کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں ان کو بیٹکوئن دیا جاتا ہے دو ہزار نو دو ہزار دس میں جو بیٹکوئن مائننگ یا جو اس کی ٹرانسپیرنسی کو چیک کرتے تھے ٹرانسپر کو چیک کرتے تھے تو وہ دو سے تین دن میں چار سو بیٹکوئن جنریٹ کر سکتے تھے لیٹس پوز اگر آپ آج اس سسٹم میں ان ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بیٹکوئن جنریٹ کرنے کے لیے ایک سو پچاس سال انتظار کرنا پڑے گا بیٹکوئن جولائے دو ہزار دس کو تو انویسٹمنٹ یا پھر آپ ٹریڈنگ کے لیے کہہ سکتے ہیں وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے اس کی جو سٹارٹنگ ویلیو تھی آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی پوائنٹ ٹرپل زیرو ایٹ ڈالر تھی جبکہ ایک ہی مہینے میں یہ سو گناہ بڑھ گیا اور اس کی جو ویلیو ہے جولائی دو ہزار دس میں پوائنٹ زیرو ایٹ ڈالر پہ چلی گئی اس میں آپ میں بات کروں کہ کیا کیمی سکیم ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے اس میں آپ انسٹیٹوشن اور کچھ کنٹریز بھی آ رہی ہیں اس کو ایڈاپٹ کر رہی ہیں جس لائک آپ نے ایلان مسک کا نام سنا گا اس لئے آپ نے سنا گا ریسنٹلی اس نے ٹویٹر جو ہے فورٹی فور بلین ڈالر میں بائی کیا ہے بیٹ کوئن اس نے بھی ہولڈ کیے ہوئے ہیں اسی طرح مایکرو سٹریٹیجی ہے اس کے سی ایو آئیں ہیں مائیکل سیلر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ایل سلویڈور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بیٹ کوئن بائی کیے ہوئے ہیں دوہزار اکیس میں انہوں نے بیٹ کوئن بائی کیے اس کا جو پرافٹ ہوا ہے اس کے اگنسٹ انہوں نے سکول اور یونیورسٹیز اور ہسپیٹل بنائے اب اس کے ایڈوانٹیجز کی میں بات کروں تو یہ ہائیلی ریٹرنیبل ہے مان لیتے ہیں کہ آپ نے جولائے دوہزار دس میں ایک ہزار رپیہ لگایا گولڈ میں اور ایک ہزار رپیہ لگایا آپ نے بیٹ کوئن میں بیٹ کوئن کی جو ویلیو تھی پوائنٹ زیرو ایٹ ڈالر تھی تو آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیٹ کوئن کی ویلیو ہے وہ انتیس ہزار پانچ سو کے قریب چل رہی ہے پاکستانی جو روپیز بنتے ہیں وہ ساٹھ لاکھ رپیہ بنتے ہیں جبکہ جو گولڈ کی ویلیو تھی وہ دوہزار دس میں اٹھتیس ہزار پانچ سو رپیہ پر تولہ تھی تو آج اگر ہم کمپیر کریں تو اس وقت کے انویسٹ کیے ہوئے آپ کے ایک ہزار گولڈ میں آپ چوالیس سو ہوں گے اور جبکہ جو بیٹ کوئن میں اگر آپ نے ایک ہزار رپیہ انویسٹ کیا ہوتا تو وہ آپ کا پچاسی کروڑ ہوتا ہے جی ہاں پچاسی کروڑ شاک نہیں ہونا آپ یہ چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ کہ دوہزار دس میں بیٹ کوئن کی ویلیو کیا تھی اور آج بیٹ کوئن کی ویلیو کیا چل رہی ہے تو اس کے ڈیس اڈوانٹیج جو ہیں یہ ہر جگہ پہ ایکسیپٹنے وال نہیں ہے ہر جگہ اس کی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ یہ ان لیگل ایکٹیوٹیز میں وہ یوز ہو سکتا ہے یہ اس کے ڈیس اڈوانٹیجز ہیں اب آتے ہیں کہ اس کو بائے کیسے کر سکتے ہیں اور کہاں سے بائے کر سکتے ہیں کیا یہ فائدہ ہے یا نقصان دے ہوگا جی ہاں تو آپ اگر اس کو اس مائن کے ساتھ لیتے ہیں کہ یار میں ایک سال میں یا چھے مہینے میں اس میں کروڑوں پتی بن جاؤں گا تو یہ جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں یہ بھی آپ اپنی ایمورٹ ویسٹ کر دیں گے تو اس سے کیسے ہم پیسے کما سکتے ہیں وہ ایک سمارٹ سمارٹ موو کے ساتھ آپ پیسے کما سکتے ہیں جس لائک آج کل اس کی جو ویلیو ہے وہ تھرٹی تھاؤزنڈ تیسزار پانچ سو کے راؤں چل رہی ہے تو جو میرا ماننا ہے یہ بیٹکوئن تیسزار اکیسزار تک آئے گا آپ تب بائے کر لیں کچھ اور تب کچھ جو ہے وہ آپ سولہ ہزار یا سترہ ہزار پیاتے ہیں تب بائے کر لیں اور اس کو دو سے تین سال آپ اس کو ہولڈ رکھیں میرا ماننا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے ایک لاکھ ڈالر تک یہ ایزی لی جائے گا دو ہزار پچیس دو ہزار چھبیس میں تو اس کو بائے کیسے کرنے ہیں سیل کہاں سے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اگر مجھے کمیٹس میں بتائیں گے تو نیکس ویڈیو جو ہے میں اس کے لیے بتاؤں گا کہ کون سی ایکسچینجز ہیں کون سے والٹ ہیں یا کون سی جو سورسز ہیں وہاں سے اس کو بائے کر سکتے ہیں اور کہاں پہ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ